وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کے لیے مشکلات انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد نے توڑ پھوڑ کیس میں وزیر اعلیٰ کے پی سمیت پی ٹی آئی کے تین رہنماؤں کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے ہیں ایک کوشتہاری قرار دے دیا گیا جریشل کامپلیکس حملہ کیس میں علی امین گنڈاپور کی زمانت قابلہ اس گرفتاری کی دخواست مسترد کر دی گئی ہے توڑ پھوڑ اور سرکاری ملاق کو نقصان پہنچانے کے الزامات اسلام آباد کے تھانہ آئی نائن میں درج مقدمے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہو گئے جریشل کامپلیکس حملہ کیس میں گرفتاری سے پہلے زمانت بھی نہ مل سکی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج تاہر آباد سپرا نے کیس کی سمات کی وکیل نے علی امین گنڈاپور کی آزری معافی کی درخواست دی تو پراسکیوٹر نے اعتراض اٹھا دیا کہا عدالت ملزم کا رویہ دیکھ لے مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے جج نے ریمارکس دیے چار ستمبر کو بیماری کی وجہ سے استثناء کی درخواست دی گئی لیکن آٹھ ستمبر کے جلسے کے لیے ملزم کی طبیہ ٹھیک تھی عدالت نے علی امین گنڈاپور، واسق کیوں مباسی اور راشد افیز کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے عمر تنویر بٹ کو اشتہاری قرار دے دیا گیا فیصل جاوید کی آزری سے استثناء کی درخواست منظور ہو گئی اسی عدالت نے جوڈیشل کمپلیک سملا کیس میں علی امین گنڈاپور کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر بھی سمات کی وکیل نے بتایا کہ موٹروے باندھ ہونے کی وجہ سے ان کے موقع پیش نہیں ہو سکتے جج تاہر بات سپرا نے ریمارکس دیئے درخواست میں تو سرکاری مصروفیات کو جواز بنایا گیا ہے محرم میں بھی اسی بنا پر استثناء لیا گیا تھا عدالت نے زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کرتے ہوئے خارج کر دی اسلامباد کی جوڈیشل میجسٹریٹ شاہستہ کنڈی نے وزیرالہ کے پی علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب اور اسلحہ برامدگی کے سنے سے معذرت کر لی کیس سیشن جج کو بھیجواتے ہوئے سمات پانچ اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے بات کرتے ہیں اسلامباد میں سمات کے نمائنے اسلام کو کرنے میں جوائن کیا ہے اسلام جج نے کیس سنے سے کیوں معذرت کی ہے جی ڈیسیکنڈ سیشن کورٹ میں آج وزیرالہ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب اور اسلحہ برامدگی کیس کی جو سمات ہوئی اور سمات جو ہے وہ جوڈیشن مجلسٹیٹ شہستہ کنڈی نے کیس کی جب وہ آج سمات کیا ہے کہ پھر کہ وزیرالہ کے وکیل راجہ ظہور الحسن جو ہے آج عدالت میں پیش ہوئے جب کیس کی سمات شروع ہوئی تو جاج نے اس افسار کیا کہ راجہ ظہور الحسن کہا ہے انہوں نے کہا کہ میں عدالت میں ہوں اور انہیں ایک درخواست دیر کی آج حاضر کی معافی کی درخواست دیر کر انہوں نے یہ موقف اپنا ہے کہ آج حکومت کی جانب سے جی ٹی روڈ موٹر ویو راٹا کل جو بند کر دی گیا ہے جس کی وجہ سے ان کا آنا یہ ہے وہ ممکن نہیں ہے جس پر عدالت نے کہا کہ کیا وہ ہیلیکپٹر استعمال نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ اسی ویل ایویشن نے بھی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے تہم کیس کی سمات کے دوران جاج نے جو ہے وہ میڈیا کے جو لوگ تھے ان کو غمرہ عدالت سے باہر جانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی جو دوسرے لوگ تھے ان سے یہ کہا کہ وہ رجل ظہر حسن سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں اور جو بھی کیس کی سمات ہوگی احلوال ہوگا یہ وکیل آپ کو بتا دیں گے جس کے بعد رجل ظہر حسن جب باہر ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جید نے جو ہے وہ کیس سننے سے معذرت کر لی ہے اور کیس جو ہے وہ سیشن جج کو بھیج دیا آپ سیشن جج جو ہے اگلے جج کو کیس اپوائنٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کی سمات جو ہے پانچ اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے کانا میں تحریک انصاف کے جلسے کے لیے کارکنان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں جلسہ گاہ میں مرکزی سٹیج بھی تیار کر لیا گیا ہے لاہور جلسے میں شرکت کے لیے خیبر پختونخواہ حکومت سرکاری وسائل کا بے درق استعمال کر رہی ہے ریسکیو پی ڈی اے اور ٹی ایم ایس کی درزنوں گاڑیاں سوابی میں موجود ہیں ذرائع کے مطابق راستے میں رکاوٹوں کو ہیوی مشینری کی مدد سے ہٹایا جائے گا لاہور کی صورتحال جانیں گے قضافی بٹ سے اور سوابی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمگ رمائن دے شہاب الرحمن پہلے بات کرتے ہیں لاہور میں قضافی بٹ سے قضافی بٹ آپ بتائیے گا کہ اس وقت جلسہ گاہ میں کیا صورتحال ہے تیاریاں ان کو کیا حتمی شکل دی جا رہی ہے مکمل ہو گئی ہیں بلکل تیاریاں تقریباً مکمل کی جا چکی ہیں صبح صرف جو سٹیج کا کنٹینر ہے اس کا مسئلہ تھا اور اس مسئلے کو بھی حل کر لیا گیا ہے جو سٹیج کا کنٹینر ہے وہ لا کے جو ہے وہ پیچھے لگا دیا گیا ہے کرسیاں بھی یہاں پہ لگا دی گئی ہیں اور کارکنوں کے ایک اچھی تعداد جو ہے وہ یہاں پر ٹولیو کی صورت میں جو ہے وہ پہنچنا بھی شروع ہو چکی ہے اور ان کے اندر جو ہے خاصہ جوش و خروش بھی پایا جا رہا ہے پنڈال کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو روایتی ترانے ہیں وہ بھی لگائے جا رہے ہیں اور جو کارکن یہاں پر پہنچے ہیں وہ پی ٹی آئی قائدین کے حق میں وقتن فوقتن جو ہے وہ نارے بازی کر کے محول گرمانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ بڑی تعداد میں پولیس جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے خواتین کے لیے الگ پنڈال بنایا گیا ہے اگر آصف دکھا سکیں گے یہ پیچھے جو پنڈال بنایا گیا ہے اس کے کنٹینر لگایا گیا ہے کارکن جو ہے وہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں اور دو سے چھے بجے کا ٹائم میں انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا ہے جلسے کا دو بجے جو ہے یہ جلسہ پی ٹی آئی قائدین نے شروع کرنا ہے شیخ امتیاز جو لاہور کے صدر بھی ہیں انہوں نے یہاں پہ جلسہ گاہ کا انتظامات کا دورہ کر کے جو ہے وہ چیزیں چیک وغیرہ ٹھیک ہے آپ سے وقتن فقتن ڈیٹیلز حاصل کرتے رہیں گے ساتھی موجود ہے کہ شہاب الرحمان سے بات کر لیتے ہیں شہاب الرحمان گیارہ بجے کا وقت دیا گیا تھا قافلوں کی روانگی کے لیے اب کیا صورتحال دیکھنا مل رہی ہے وہاں سے جیدے کہ گیارہ بجے کا وقت دیا گیا تھا کہ سوابی سے صوبے بر سے جتنے وہ یہاں پر جمع ہوں گے اور یہاں سے وہ روانہ ہوں گے لیکن بارہ بج کے ہیں نہ ہی اس قسم کے کارکرانی یہاں پر نظر آ رہا ہے نہ ہی صوبے بر سے جو بڑے قافلے ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے لبتہ جو سرکاری وسائل ہے اس کا بے دریگی سے یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو پی ڈی اے ٹی ایم اے کی درجن و گاڑیا یہاں پر موجود ہیں جس میں فائر وہیکلز ہیوی وشینری ایمبولینسز بما عملہ گزشتہ رات سے ہی یہاں پر ان کو پہنچا دیا گیا تھا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ راستے نجنے بھی رکاوٹے آئیں گی اس کو اس کیٹینرز کی بدد سے ہٹائے جائے گا اور یہاں جتنے بھی ناخشگوار حالات ہوں گے ریسکیو کی ٹی میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور تمام عملہ جو ہے وہ امرجنسی سیچوئیشن کو حل کرے گا ساتھ ہی اگر ہم صوبے کی دیگر ازلاں کی بات کریں تو دیگر ازلاں میں جتنی بھی امرجنسی سیچوئیشن ہے وہ اس وجہ سے جو ہے متاثر ہو سکتے ہیں گزشتہ دو مرتبہ اسی طرح سرکاری وسائل کا بدرگی سے استعمال کیا گیا تھا بڑی تعداد میں یہاں پر گاڑیوں کو لائے گیا تھا وزیراعلا خیبر کتما پشاور سے اس وقت روانہ ہوئے ہیں اور آپ سے کچھ دیر بعد وہ سوابی پہنچے گئے وزیراعلا کے پی پشاور سے روانہ ہو گئے ہیں آپ سے کچھ دیر میں سوابی پہنچیں گے بہت شکریہ شہاب الرحمن ڈیٹیلز ہم تک پہنچا رہے تھے اور ساتھ حاصل تھا قضافی بٹ کا آپ سے وقتاً فقتاً ڈیٹیلز حاصل کرتے رہیں گے وزیراعلا کے پی پشاور موٹر وے انٹرچینج پہنچ گئے ہیں علی امین گنڈاپور کنٹینر پر سوار ہوئے بغیر ہی سوابی کے لیے روانہ ہو گئے وزیراعلا خیبر پختل خواہ لاہور جلسے میں شرکت کریں گے پشاور میں موٹر وے انٹرچینج پر پی ٹی آئی قافلے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کرک سے ڈنڈا بردار کارکنان بھی شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں پی ٹی آئی رہنماوں کا کہنا ہے کہ ڈنڈے اپنی حفاظت کے لیے رکھے گئے ہیں کسی بھی رکاوٹ کے لیے مشینری ہمارے ساتھ ہے ہر صورت آج لاہور پہنچیں گے انتظامیہ آج کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہ کرے تاکہ لوگ بر وقت پہنچ سکیں اور جلسہ مقررہ وقت پر خاتم ہو شویمن تحریک انصاف بیلسٹر گوھر کا ویڈیو پیغام کہا پی ٹی آئی ورکرز پرامن رہیں اور ایک بچے تک جلسہ گاہ پہنچ جائیں ظل انتظامیہ کا مشکور ہوں میں ان سے فردر درخواست کروں گا کسی قسم کی رکاوٹ کڑی نہ کرے تاکہ عوام جلسگاہ تک بہت آنی پہنچ سکے اور ہم اس پراسس کو وقت پہ کمپلیٹ کر سکے میرے پاکستان تحریک انصاف کے سارے ورکر اور سپورٹروں سے درخواست ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فرامن طریقے سے اس جلسے میں شرکت کریں میرے آپ سب سے اپیلے میک شور کریں کہ آپ ایک بجے جلسہ گاہ تک پہنچیں تاکہ اس پراسس کو ہم وقت پہ کمپلیٹ کر سکے انتظامیہ نے پی ٹی آئی جلسے کے لیے سپہر تین سے شام چھے بجے تک وقت مقرر کر دیا ہے علی امین گڑنپور کو آٹھ ستمبر کی جلسے میں سخت زبان کے استعمال پر معافی مانگنا ہوگی ریاست مخالف ناروں بیانات کی اجازت نہیں ہوگی جلسے میں کوئی اشتہاری مجرم شرکت نہیں کرے گا پہنٹالیس کڑی شرائط کے ساتھ نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا ہے جلسہ کرو مگر قانون اور زبان کی حد کا خیال کرنا لازم ہوگا لاہور انتظامیہ کی جانب سے تحریک انصاف کو مشروط اجازت پہنٹالیس شرائط میں ایک کڑی شرط یہ بھی لگائی کہ آٹھ ستمبر کو اسلام آباد جلسے میں جو زبان استعمال کی گئی اس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخا کو سرعام معافی مانگنا ہوگی ٹی ٹی آئے منارے پاکستان پر جلسہ کرنا چاہتی تھی لیکن زلائی انتظامیہ نے کہنا میں مویشی منڈی کے قریب پنڈال سجانے کی اجازت دی نوٹیفیکیشن کے مطابق جلسہ صرف تین گھنٹے کے لیے ہوگا جو دوپہر تین بجے شروع ہو کر شام چھے بجے تک سمٹ جانا چاہیے جلسے میں ریاست مخالف نعرے لگیں گے نہ ہی کسی بیان بازی کی اجازت ہوگی کسی اشتہاری مجرم کو بھی جلسے میں شرکت کی اجازت نہیں کسی سزایافتہ شخص کا کوئی آڈیو یا ویڈیو پیغام بھی دکھانے کی اجازت نہیں جلسے میں نہ کوئی افغان جھنڈا لہرائے جائے گا نہ ہی افغان تنخواہدار افرادی قوت کو لائے جائے گا کسی کو اپنا کاروبار بند کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا باہر سے آنے والے قافلے لاہور میں روزمرہ کی زندگی میں خلل نہیں ڈالیں گے نقص امن کے خدشے کے پیش نظر سیکیورٹی کا پہرہ مزید سخت کر دیا گیا پولیس نے گریٹر اقبال پار کے اندر مینارے پاکستان کے قریب راوی روڈ پر کنٹینرز لگا دیئے اقتدار کے ایوان میں پل پل بدلتی صورتحال نیا الیکشن ایکٹ نافذ کر کے تحریک انصاف کا قومی اسمبلی سے صفایہ کر دیا گیا اب نئی پارٹی پوزیشن کے تحت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کی دعویدار پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی سے وجود ہی ختم ہو گیا نئی پارٹی پوزیشن کے تحت حکومتی بنچز پر مسلم لیگ نون کی سب سے زیادہ یعنی ایک سو دس سیٹے ہیں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق اسی عرقین کو سنی اتحاد کاؤنسل کا رکم تسلیم کر لیا گیا اس سے پہلے انتالیس عرقین کو تحریک انصاف اور اکتالیس کو آزار ڈکلئر کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کے انہت تر نشستے ہیں ایمٹیو ایم پاکستان کے بائیس عرقان بھی حکومت کا حصہ ہے اپوزیشن بنچز پر جے یو آئی کے آٹھ اور نو آزاد عرقین ہیں قافلی کے پانچ اور آئی پی پی کے چار ارکان بھی حکومتی بنچز میں شامل ہیں مسلم لیگ زیا بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کا ایک ایک رکن بھی سرکار کی جھولی میں ہے پختونخہ ملی عوامی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی اور مجلس وحدت المسلمین کا ایک ایک رکن اپوزیشن بنچز کا حصہ ہے بتائیں تیس نشستوں پر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جمیت علماء اسلام کے ارکان کا نوٹفیکیشن کل ادم ہو چکا ان نشستوں کی اللارٹمنٹ کے بعد تین سو چھتیس کا ایوان مکمل ہو جائے گا